بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاح وصلاح وعلا سید الانبیائی وحشب المعصرین وعلا آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد آپ حضرات کو سب سے پہلے حدیث کا درس دینے کا مطابق ملنہا ہے اور آپ مجھ سے سب سے پہلی دفعہ سبق پڑھنے کے لئے بیٹھیں اسی یہ محندسی کا قرآن یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے وہ حدیث سناتے ہیں جس کو حدیث مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے حدیث مسلسل بالاولیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر رابی یہ بتاتا ہے کہ یہ حدیث میں نے اپنے مستاد سے سب سے پہلی دفعہ سنی یہ ہے حدیث مسلسل بالاولیت اس کا مطلب لہذا میں بھی آپ کو سب سے پہلے حدیث مسلسل بالاولیت سناتا ہوں تاکہ اس کا سلسل میں ہم بھی داخل ہو جائیں اور آپ بھی یہ کہہ سکیں کہ میں نے اپنے مستاد سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی ہے یہ حدیث ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرحمن 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 ارحمو من فی الارز یرحم کم من فی السماء اللہ کا رسول علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والوں پر اللہ رحم فرماتا ہے لہذا تم بھی زمین والوں پر رحم کرو تاکہ تمہارے اوپر آسمان والا رحم کریں یہ حدیث ہے جس کا نام ہے حدیث مسلسل بالعولیت اس لیے کہ اس میں ہر راوی یہ بتاتا ہے کہ میں نے سب سے پہلی دفعہ اپنے استاد سے یہ حدیث سنی یہ سب سے پہلی وہ حدیث ہے جو میں نے اپنے استاد سے سنی یہ حدیث میں نے سب سے پہلے سنی حضرت مولانا شیخ الحدیث شیخ یونس صاحب جو اپنی رحمت اللہ لے سنی اور انہوں نے اس کو حضرت شیخ الحدیث مولانا زبریہ صاحب کان لبی رحمت اللہ لے سنی اور انہوں نے اپنے استاد اور شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث صاحب اور انہوں نے اس کو حضرت گلوہی سے اور حضرت گلوہی نے عبدالبنی مجبدیدی سے اور انہوں نے شاہ محمد اسحاب صاحب سے اور انہوں نے اپنے نانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے اور انہوں نے اپنے والد محترم مدرشاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے یہ اس کی پوری سند ہوئی ہے لہذا ہم بھی اس تسلسل بالاولیت میں داخل ہوئے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حضرت ہم نے سر سے پہلی دفع مجھ سے سنی اس کے بعد جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ گھنٹا دخالی شریف کے لیے مختص ہے ہمارے ہاں دخالی کے تین حصے ہونے ہیں پہلی جن میں دو حصے اور دوسرا ایک حصہ یعنی دوسری جن پہلی جن کا پہلا حصہ یہاں پر میرے پاس آپ کا ہوگا اور اس کا دوسرا حصہ دوسرے استاد مانا سغیر احمد صاحب کے پاس چونکہ یہ کتاب حدیث پاک کی کتاب ہے اور بہت چون اونچے درجے کی کتاب ہے اور حدیث کے نظر سند کا بڑا مقام ہے علم حدیث میں صدق ایک بنیادی حیثیت کی چیز مانی جاتی ہے یہاں تک کہ حضرت سفیان سورین احمد اللہ نے فرمایا کہتے ہیں کہ سند مومن کا ہتھیار ہے راگے کہتے ہیں فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِلَا اگر اس کے پاس حدیعی نہ ہو فَبِعَيْئِ شَئِنْ يُقَاتِلُ تو کس چیز کے ذریعے سے جیہاد کرے گا علمی جیہاد تو معلوم ہوا کہ سند کی حیثیت بہت اونچی امام ابن سیرین آمد اللہ کا قول ہے اِنَّهَا ذَلْعِلْمَ الدِّين فَانْظُرُ اَمَّنْ تَعْخُزُ دِينًا اِنَّهَا ذَلْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا اَمَّنْ تَعْخُزُونَ دِينَكُنْ یہ علم یعنی علم حدیث کہ تو سراسق دین ہی دین ہے دین کی بنیاد جیسے قرآن پر ہے اسی طرح حدیث پر بھی اسی یہ کہا اِنَّهَا ذَلْعِلْمَ دِينٌ یہ علم حدیث دین ہی دین ہے فَانْظُرُوا اَمَّنْ تَعْخُزُونَ دِينَكُنْ دیکھ لو کہ تم دین کو کن لوگوں سے حاصل کر رہے ہیں سند کیا ہے ان راجیوں کا مقام کیا ہے ان کی حیثیت کیا ہے ان کی دیندائی ان کی سقاہت ان کی صداقت کس پاہے کی ہے کس درجے کی یہ ذرا دیکھ لینا امام شافعی رحمت اللہ لیکن قول ہے کہ فرمایا مَسَلُوا الَّذِي يَطْلُوا الْعِلْمُ بِنَا عِسْنَاتِ کہتے ہیں کہ جو آدمی حدیث کا عین بغیر صدق کے لیتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے حاتب اللہ رات بھی لکڑیاں چھننے والا رات ہو اندھیرہ گھن اس کے اندر ایک آدمی جنگل کو چلا جائے کہ لکڑیاں چھنچھن کے لاؤں گا تو لکڑیاں بھی لائے گا لکڑیوں کے ساتھ میں قبلے بھی لائے گا قبلے بھالوں ہے نہیں ہے گوبر وہ چھنٹا جائے گا اندھیرہ پتہ نہیں اٹھا اٹھا کہ ڈال کے لاؤں رہا ہے تو اس میں لگڑیاں بھی آئیں گی لگڑیوں کے ساتھ میں گوبر بھی آئیں گی اسی طرح اگر کوئی آدمی بغیر صدق کے علم حدیث حاصل کرے گا تو کچھ حدیثیں بھی آ جائیں گی کچھ گڑبر بھی آ جائیں گی یعنی بے بے تکی باتیں بھی آ جائیں گی ان کا قول ان کا قول کوئی غلط بات گھڑی ہوئی حدیثیں منغرت باتیں یہ آدمی بغیر صدق کے حاصل کر رہا ہے تو جو ملے گا وہ لیتا چلا جائے گا نتیجہ ہوگا کہ اس کے پاس حاطب اللیل کی طرح لڑیوں کے ساتھ سا کپنے بھی جمعہ ہو جائے گی یہ امام الشافعی کا قول ہے امام ابن المباہد کہتے ہیں الاسناد من الدین وَلَوْلَ الْاسْنَادْ لَقَالَ مَنْ شَاعَ مَا شَاعَ کہتے ہیں کہ سند تو دین کا اجز ہے الاسناد من الدین وَلَوْلَ الْاسْنَادْ لَقَالَ مَنْ شَاعَ مَا شَاعَ اگر سند کا کوئی درجہ نہ رہے سند کا کوئی ذکر مزاکرہ نہ رہے تو نتیجہ ہوگا کہ جس آدمی کے جن میں جو آئے گا بنتا چلا جائے گا کون پوچھنے والا ہے کہ سند کیا ہے اب سند کے مغیر بیٹھ کے بیان کرنے والا جب بیان کرے گا تو الٹی سی بھی ہانتا جائے گا جو جی میں آئے گا بنتا چلا جائے گا چنانچہ بعد بائی سی بھی کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کے بعد سند مند کچھ نہیں ہے بس کچھ باتیں الٹی سی بھی صحیح و غلط بلکہ بعض دین کے خلاف بنتے چلے جاتے ہیں اور لوگ ہیں کہ سنتے چلے جاتے ہیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب دین میں سنت کو ہٹا دیا ہے اسے سنت کا بہت بڑا مقام ہے بارال بتانا یہ ہے کہ علم حدیث کے اندر سنت کا بڑا مقام ہے ایک زمانے تک جب کتابیں لکھی نہیں گئی تھی دیکھ کر پرک کر جانچ کر راگیوں سے حدیث کو لیا جاتا تھا اور ان کے بارے پر تحقیم کی جاتی تھی یہ رابی کیسا ہے کیا مقام کا ہے اس کا حافظہ کیسا ہے اس کی دیانت و صداقت و امانت کا کیا حال ہے اس کے اساتذہ قوم ہے اور اس کے شاگرد لوگ قوم ہے یہ کہاں پلا کہاں بڑھا کیسے رہا زندگی کے حال احوال کیا تھے یہ سب کو جان کر پھر اس سے حدیث لینے کی کوشش ہوتی تھی اگر وہ قابل اعتبار قابل اعتماد ہوتا اور اگر قابل اعتبار قابل اعتماد نہ ہوتا تو اس سے حدیث نہیں لیا ایک زمانے تک تو ایسے ہی تھا لیکن جب کتابیں متبن ہو گئی اب جیسے بخاری لکھ دی گئی امام بخاری نے حدیث لینے سے پہلے ایک ایک راگی کو جانچا امام ترمیزی نے امام مسلم نے امام ابو داؤد نے ابن ابی شہبان نے عبدالرزاق نے ابن المبارک نے امام وقی نے اور امام احمد بن حمل نے امام شافعی نے امام ابو داؤد نے امام نسائی نے امام ابن ماجا نے ان سب بزرگوں نے کتابیں لگنے سے پہلے جب حدیث لی تھی تو ایک ایک راگی کو جانچ کر برک کر اور بہت تحقیق کرنے کے بعد اسے حدیث لی تھی اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے اپنی کتابوں کے اندر حدیث کو مرتب کر دیا مدون کر دیا کن سے کونسی حدیث کی پوری سند بیل کر دیا تاکہ بات میں آنے والا بھی اگر جانکاری حاصل کرنا چاہے کہ وہ یہ حدیث کن سے آئی ہے تو ہمارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے ابن ماجا کونے کے سند موجود ابو تاود کونے کے سند موجود بخاری کی سنی کونے کے دوست کے اندر سند موجود اسی طرح ایمان ملسکر کی کتاب کونے کے دوست کے اندر سند موجود تمام کی تمام کتابوں کے اندر سند موجود ہے اسے کہ بغیر سند کے حدیث کا اعتبار نہیں ہوگا جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا گیا لیکن جب کتابیں مدون ہو گئی تو پھر اس کے بعد سند کے بارے میں اتنا کافی ہے کہ کونسی کتاب کے اندر وہ حدیث موجود ہے اس کے بعد کا جو دور آیا تو اس کے اندر اب سند محس فضیلت کے لئے محس فضیلت کے لئے ہے کہ بھئی انہوں نے قصے پڑھا انہوں نے قصے پڑھا انہوں نے قصے پڑھا اگر اچھے اچھے لوگوں کی یہ سند رہے گی اور سلسلہ رہے گا تو ہمارے لئے بائی سے فخر ہوگا بائی سے اعتماد ہوگا باقی حدیثیں جب تک مرتب نہیں ہوئی تھی تو اس وقت تک سند کو جاننا اور سند کی تحقید کرنا ایک بہت ہی اہم ترین کام تھا صرف فضیلت نہیں تھی بلکہ ضرورت تھی لیکن جب کتابوں میں سب کچھ متعلق ہو گیا تو اس کے بعد جو سلسلہ چلا بخاری کس سے پڑھی ترمیزی کس سے پڑھی فلان کتاب کس سے پڑھی فلان کتاب کس سے پڑھی اب یہ وہ درجہ کی بات نہیں ہے اسے کہ اب وہ تحقیق کی ضرورت تو نہیں ہے کتاب میں حدیث ساری موجود ہے سند موجود ہے تو اس کے بعد یہ سلسلہ جو رہا اس کی حیثیت تک فضیلت کی ہے کہ کون کس سے پڑھا کہاں سے اس کا سلسلہ سند ہے عام طور پر ہندوستان میں جتنے سلسلے حدیث پہ چلے ہیں ان تمام سلسلوں کی مرکزی کڑی وہ حضرت شعب علی اللہ محدیس دہلوی رحمت اللہ رہے ہمارا اکابر دیابن ان کی بھی سند جا کر وہیں مختتم ہوتی ہے اور پھر شعب علی اللہ محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ کی جو سند ہے وہ ان کی خود کتاب کے اندر موجود ہے میں نے بخاری شریف جو پڑھی وہ پڑھی حضرت مولانا شیخ محمد یاسین صاحب رحمت اللہ علیہ سے جو جامعہ مفتح علوم جلالباد میں شیخ الحدیث تھے اس کے علاوہ اس کے متعدد حصے شروع اور آخیر کے حضرت مرشدی مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ سے اور حضرت مولانا شیخ علیہ شیخ محمد یاسین صاحب اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب ان دونوں حضرات نے حدیث پڑھی ہے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی سے اور شیخ الاسلام نے شیخ الہن مولانا محمود حسن ڈیوبندی سے اور انہوں نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشیدہ مدگنگوی اور حضرت مولانا یاقوب نانوتوی ان تینوں سے اور ان تینوں حضرات نے شاہ عبدالغنی مجدیدی سے شاہ عبدالغنی مجدیدی نے حضرت مولانا شاہ محمد عساق صاحب ڈیوبی سے اور شاہ عساق ڈیوبی نے اپنے نانا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث ڈیوبی سے اور انہوں نے اپنے والد محترم حضرت مولانا شاہ ملی اللہ محدث ڈیوبی سے حضرت شاہ ملی اللہ محدث ڈیوبی رحمت اللہ علیہ کی صلیت مکمل طور پر ان کی کتاب کے اندر موجود ہے اور اس کتاب کا نام ہے الارشاد الہ محمد الاسنا الارشاد الہ محمد اسنا اور عبدالغنی مجدیدی میں بھی اپنی سندیں جمع کی ہیں اس کے اندر بھی آئے کی پوری سندیں بھولو گا اور شاہ عبدالغنی مجدیدی کی کتاب کا نام ہے الیانی الجنی فی اسانید الشیخ عبدالغنی الیانی الجنی فی اسانید الشیخ عبدالغنی یہاں پر یہ بھی عرض کر دو تاکہ ذہن میں رہے کہ شاہ عبدالغنی مجدیدی رحمتاللہ کے بعد ان سے اور ان کے شاگروں سے جن لوگوں نے احادیث حاصل کی اور ان قدر کو پڑھا ان کی سندیں حضرت مولانا مفتی محمد شفی صاحب رحمتاللہ علیہ نے جمع فرما دی عبدالغنی صاحب نے تو اپنے شروع کی جمع کر دی لیکن خود عبدالغنی صاحب سے پڑھنے والے جیسے کہ مولانا قاسم نامرد بھی ہیں مولانا رشید آمد گنگو ہی ہیں مولانا یاکو نامرد بھی ہیں اور پھر ان کے جو مدبسیدین اور ان کے جو شاگر بزرے جیسے ہمارے اکاملے دیورنل بہت سارے ہیں ان ساموں کی سندوں کو جمع کیا ہے حضرت مولانا مفتی محمد شفی صاحب رحمتاللہ علیہ اور اس کا نام انہوں نے رکھا الاسدیاد السنی علیالی علی جنی علیالی علی جنی جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ شاگدن غنی مجددی کی کتاب ہے مفتی محمد شفی صاحب نے اسی پر اضافہ کر کے یہ کتاب شائع کی اور اسی لئے انہوں نے اس کا نام رکھا الاسدیاد السنی علیالی علیالی جنی یعنی علیالی جنی پر کچھ اضافہ کر دیا تو اس کے بعد کے جو حضرات ہیں محتیسین ہمارے آنکے ہیں جیسے کہ شاہ عبدالل شاہ حضرت رشید آمد بن گوہی حضرت مولانا قاسب نانوٹوی اور پھر اس کے بعد مولانا یاقم نانوٹوی پھر اس کے بعد شیخ الہن پھر اس کے بعد شیخ الہن پھر اس کے بعد شیخ الہن مولانا اشتر ملیب تھانوی مولانا شکیر عمد اسمانی ان سب کی سیندوں کو اس کے اندر جمع کیا گیا ہے اس کا نام رونا رکھا الاسد یادس سیند یہ ہوئی سیند کی گفتگو اس کے بعد میں مقدمے کے طور پر چند باتیں عرض کر ہوتا چونکہ ہم بخاری شریف پڑھنے جا رہے ہیں اور بخاری شریف کتاب حدیث پاک کی تو اس وجہ سے کچھ باتیں ان میں حدیث کے بارے میں اور پھر اس کے بعد کچھ باتیں امام بخاری کی شخصیت کے بارے میں اور پھر کچھ باتیں اس کتاب یعنی اس صحیح البخاری کے بارے میں آپ حضرات کے کچھ بزارت کرنا ہے سب سے پہلی بات علم حدیث کی تدویر کے سرسلے میں ہیں علم حدیث کی تدویر کیسے ہوئی کتابیں کیسے وجود میں آئی اس کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ سمجھ رکھیں کہ رسول عقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زیادہ کر حفظ پر ملار تھا حضرات سہارہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین احادیث کو یاد کرتے جس نے جو حدیث نہیں اس کو یاد رکھ کر دوزروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے تو کسی نے بہت سی حدیثیں یاد کی تو کسی نے کچھ کم حدیثیں یاد کی ایسے سامنا بھی ہیں جنہیں ایک حدیث دو چار حدیثیں یاد رکھنے اور دوزروں کو پہنچانے کا موقع ملا اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے کئی سو احادیث کو یاد کیا اور دوزروں تک پہنچایا کچھ صحابہ وہ بھی ہیں جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں احادیث کو یاد کیا اور دوزروں تک پہنچایا جیسے کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ جن کو پانچ ہزار سے زیادہ حدیثیں یاد اس کو یہ روایت کیا کرتے تھے تو اس طرح حدیث کو یاد کرنے اور زہنوں میں بٹھانے اور اس کو نبات کرنے کا قریبہ چلا آرہا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ خود انلام کے نبی کے دور میں احادیث کو لکھا نہیں جاتا تھا دونوں سیزرے تھے لیکن زیادہ تر مدار حدیث کے یاد کرنے کا تھا یاد کرنے پر تھا لکھنے کا کم تھا احادیث کو یاد کرنے کا سلسلہ زیادہ اور لکھنے کا کم کیوں تھا اس کی کئی مجموعات پہلی حدیث پہلی وجہ یہ ہے کہ شروع دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے لکھنے سے منع کر دیا مسلم کے اندر حدیث موجود ہے حضرت احمد صعید خدری رضی اللہ عنہ ربارت کرتے ہیں کہ ایک بار ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے ربی علیہ السلام سے سنوی میں یہ احادیث کو لکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پوچھا ماہ حضرت تک تو بھول اے کیا لکھ رہے ہو ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ لکھ رہے ہیں جو آپ سے ہم نے احادیث سنی ہے تو اللہ کے ربی علیہ السلام نے فرمایا کتاب معا کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ یہ ایک الک کتاب لکھ رہے ہو یعنی نکیل فرمائی اور فرمایا کہ قرآن کو خالص رکھو یعنی بس قرآن کو لکھا درو احادیث کو نہ لکھا درو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو کچھ ہم نے لکھا تھا اوراں کے اندر اس کو ہم نے جمع کیا اور ایک جگہ میدان میں اس کو رکھا سُمَّا أَحْرَقْنَاهُ اور اس کو ہم نے آگ لگا دی تو یہ شروع دور کا واقعہ ہے کہ نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع دور میں احادیث کی لکھنے سے منع کر لیا منع کر لے کی وجہ گیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے احادیث کو لکھنے سے منع کیوں گیا تھا یہ ایک وجہ اس کی یہ تھی کہ قرآن کریم کے نزول کا سلسلہ جاری تھا اور قرآن اللہ کے نبی ہی کی زمان سے نکلتا تھا اور حدیث بھی اللہ کے نبی ہی کی زمان سے نکلتی تھا تو یہاں پر شدید امکان تھا کہ دونوں میں خلط نہ دھو جائے حدیث کیا ہے اور قرآن کیا ہے پتہ نہ چلے اب سہوا سب لکھتے چلے گائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیات لکھائی وہ جو آپ کی زمان مبارک سے حدیث نکلتی تھی وہ دونوں لکھنے کی وجہ سے دونوں میں خلط مند ہو جائے اس لیے شروع دور کے اندرس سے منع کر دیا تھا کہ قرآن لکھا جائے گا اور خود اللہ کے نبی اس کو لکھوایا کرتے تھے لیکن اہاں اس کے لکھنے سے منع کر دیا تھا دوسری وجہ امام ابن کتیبہ نے یہ بیان کی ہے کہ اس دور میں لکھنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی اتنی کم تھی کہ ان کو املیوں پر گل لیا جا سکتا تھا کہتے ہیں کہ پورے عرب کے اندر دس پندرہ آدمی تھے جو لکھنا جانتے تھے اگر سب کو اس کی اجازت دے دی جاتی کہ لکھ لو تو ممکن تھا کہ لکھنے کے شوق میں غلص حدث لکھ لیں دے اسے کے لکھنا تو آتا نہیں ہے لیکن شوق ہو جائے گا کہ ہم بھی حدیث لکھیں گے ہم بھی حدیث لکھیں گے تو اس شوق میں آگر لکھنا شروع کریں گے لیکن نتیجہ ہوتا کہ غلص حدث نقل کر لیں گے جس کو بعد میں پڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے لکھنے سے منع کر دیا رہا قرآن کریم تو اللہ کے نبی خود اس کو لکھواتے تھے ان صحابہ سے جو بہت اچھا لکھنا جانتے تھے تقریباً پچاس صحابہ ایسے تھے حضور کے اس دور میں کہ وہ لکھنا جانتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے لکھوائے زیادہ تر تو حضرت زید بن سابس سے لکھوائے اسی طرح حضرت امیر معامیہ سے لکھوائے اور بعض صحابہ کرام سے لکھوائے زیادہ تر لیکن کچھ کچھ آیتیں کچھ کچھ صورتیں اور لوگوں سے بھی لکھوائیں اور تمام ایسے لکھنے والوں کی تعداد قریب قریب پچاس ہو جاتا تو بہر آن اللہ کے نبی لکھنے والوں سے لکھواتے تھے قرآنِ قریب لیکن حدیث کے بارے میں آپ نے کہہ دیا تھا کہ نہ لکھو تاکہ خلقمات نہ ہو جائے یعیے کہ لکھنے کے شوق میں غلط صحابہ نہ لکھو تیسری وجہ یہ تھی کہ لکھنے کے بعد عام طور پر حفظ میں سستی ہو جاتی ہے اور ابھی لکھا ہوا کوئی نہ بات نہ پڑھنے کے اوڑھا بات تو لکھنے پر اعتماد کرتے ہوئے حافظے میں حفظ کرنے میں سستی وقفلت بڑھتی جاتی ہے لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام نے لکھنے سے انہیں نہ کر دیا انہیں حمز کا حکم دیا کہ حمز کیا کرو اب صحابہ اکرام کو شوق ہو گیا حمز کرنے کا قرآن جیسے یاد کرتے ہیں احادیث بھی قصر سے یاد کرتے ہیں چنانچہ حضرات صحابہ یاد کر کر کے دوسروں تک پہنچانے کا احتمام کرنے لگے ایک وجہ یہ بھی تھی قرآن کریم کے علاوہ دوسری چیزوں کو لکھنے سے منع کرنے تھی کہ ناسخ و منصوخ کا سلسلہ چل رہا تھا کوئی آیت منصوخ ہو جاتی کوئی حکم منصوخ ہو جاتا کوئی اس کے بعد دوسرا حکم ناسل ہوتا لہذا اگر حدیثیں شروع ہی میں لکھنی جاتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اسے لکھے ہوئے ہونے کی وجہ سے بعد میں پریشانی پیدا ہو جاتی ہے حکم تو منصوخ ہو گیا لیکن لکھا ہوا موجود ہے اب یہ منصوخ ہے کہ ناسخ ہے پہچاننا مشکل ہو اس وجہ سے بھی اللہ کے نبی نے شروع میں ملا کر دیا لیکن بعد میں چل کر اللہ کے نبی علیہ السلام اسلام میں اس کی اجازتیں جب اللہ کے نبی نے دیکھ لیا کہ آپ صحابہ کرام کو اتمناؤں کے ساتھ پتا چل گیا ہے کہ قرآن کا اسلوب کیا ہوتا ہے حدیث کا انداز کیا ہوتا ہے دونوں اگرچہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلتے ہیں لیکن دونوں میں بڑا بیین فرق ہے قرآن موجزانہ کا لام ہے اس کے جیسا دنیا کی کوئی مخلوق دنیا کی کوئی طاقت بنا نہیں سکتا قرآن کریم کے اندر چیلنج کیا گیا ایک صورت منا کر پیش کر دو اس کے جیسے پہلے تو فرمایا تھا قرآن کریم کے جیسی دس صورتیں منا کر پیش کر دو اگر تمہارے میں ہمت ہے تمہارے میں طاقت ہے اگر یہ انسانوں کا کلام تم سمجھتے ہو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تو تم بھی تو انسان ہو بناو اللہ کے جیسے کلام لیکن عاجز آگئے تو اللہ نے کہا دس بنانا تو بہت دول کی بات ہے اے صورت منا کر پیش کر دو اور چھوٹی سے چھوٹی صورت جب صورت القوزر نازی ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو کعبے پر ٹھنگا دیا تھا اس کے اندر تین آیات ہیں اِنَّا آتَئِنَا جَلْكَوْزَرْ فَوْسَلْ لِلِي رَبِّكَوْنْحَا اِنَّا شَعْنِيَا كَهُمَا لَبْدَرْ کعبے پر ٹھنگا دیا اس چیلنج کے ساتھ کہ اگر کوئی مائی کا لان اس کا جواب دے سکتا ہے تو جواب دے اس کے جیسا کلام بنا کر پیش کر سکتا ہے تو کلام بنا کر پیش کرے لگے لوڈ ٹھنگا دا ہاں ٹھنگا دا ہاں بہت دیل ہو گئے کوئی جواب نہیں آئے آخر میکشی آئے ایک شاہر نے آکر اس کو پڑھا تو اس میں ایک جملہ لگ دیا اس نے کہا پہلے تو دین جملے ہیں اس میں اِنَّا آتَيْنَا تَلْقَوْسَرْ وَسَلِّ لِرَبِّكَ مَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَا لَبْدَرْ اس نے آخر میں رب دیا مَاہَذَا قَوْلُ الْبَشَرْ یہ بشر کا کلام نہیں ہے تو بھئی اللہ کا کلام ایسا کہ حضرات السحابہ کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے کلام کی جلالت عظمت اس کا عجاز اس نو کا ہے تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دی دی کہ آپ تم حدیث لنک سکتے ہو اسے کہ آپ تو واضح ہو گئی بات اندازہ ہو گیا تو پہلے ممانع تھی اور پھر اس کے بعد ممانعات خبر کر دی گئی ممانعات کو اللہ کے نبی نے منصوب فرما دیا یہاں پر یہ بھی جان لیں کہ کتابت حدیث کے بارے میں علماء کا اختلاف رہا اور اس میں تین جماعتیں ہو گئی یعنی شروع دور میں ایک جماعت مطلقاً احادیث کے لکھنے کو ممنوع قرار دی تھی اور ان کی دلیل یہ تھی کہ احادیث میں تحاروز ہے کچھ احادیث کو وہ ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ لکھنا ممنوع ہے کچھ احادیث وہ ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ لکھنے کی اجازت ہے جب کہیں پر دو قسم کے نصوص جمع ہو جائے ایک وہ نصوص جس کے اندر اجازت ہو اور دوسرے وہ نصوص جس کے اندر خرمت کا قول ہے تو اصول فقہ کا قائدہ یہ ہے کہ خرمت کو ترجیح دی جاتی لہذا وہ حضرات کہتے تھے کہ جب دلال نصوص موجود ہیں اجازت کے بھی ہیں اور ممنوعات کے بھی تو ممنوعات بعدی ربایت کو ہم ترجیح دیں گے لہذا احادیث کے لکنا ممنوع ہے دوسری دماغ یہ کہتی تھی کہ احادیث کو یاد کرنے کے لیے تو لکھنے کی اجازت ہے لیکن جب وہ یاد ہو جائے تو مٹا دینا ضروری اب ایک آدمی کو یاد کرنا ہے حدیثیں تو لکھنے جب لیکن یاد ہو جائے تو یاد ہو جانے کے بعد ان کو مٹا دینا چاہیے اور تیسی جہاں علماء کی وہ ہے جو اس کے جواز پر احادیث کا لکنا جائز ہے اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ احادیث میں جو تعالیث ہے وہ حقیقت میں کوئی تعالیث نہیں ممنوعات کی ربایات اولین دور کی اور اجازت کی ربایات باپ کے دور کی اور باپ کے دور کی ان ربایات اجازت کی بنیاد پر پہلے دور کی ربایاتی ممانعات منصوب ہو گئے لہذا وہ منصوب ربایتیں ہیں اجازت باپ کا قول ہے لہذا احادیث کو لکنا جائز ہے یہ اختلاف ایک دور میں رہا اس کے بعد یہ اختلاف ختم ہو کر پوری دنیا کے علماء کا اتفاق ہو گیا کہ احادیث کو لکنا جائز ہے اسی لئے باپ کے دور میں اکابلین نے علماء نے محدثین اکرام نے احادیث کو لکھا اور قصر کے ساتھ میں لکھا اتنا لکھا اتنا لکھا کہ شاید کسی اور نہ نہ لکھا متعدد حضرات یہ ربایت کرتے ہیں اور آپ کتابوں کے اندر پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی احادیث کو لکھوایا اور حضرات صحابہ نے بھی لکھا ہے اور لکھوایا ہے لہذا معلوم ہوا کہ عملی طور پر بھی خود اللہ کے ربی علیہ السلام نے جواز کو بتا دی زبانی بھی بتایا عمل بھی بتایا جیسے کہ ایک صحابی ابو شاہ یمنی تھے ان کے لئے اللہ کے ربی علیہ السلام نے احادیث کو لکھوا کر دیا اور صحابہ سے فرمایا اتبول یبی شاہ ابو شاہ کے لئے حدیثیں لکھے دے دو ابو شاہ آئے تھے اللہ کے ربی کے خدمت میں اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ نے چلنا حدیث بیان فرمائی تو ابو شاہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ جو کچھ اپنے ارشاد فرمایا وہ لکھوا کے مجھ کو دے دی تو اللہ کے نبی نے کہا ابو شاہ کو لکھے دے دو اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ مشروع صحابی انہیں کی حدیث ابھی میں نے آپ کو سنائی تھی حدیث مسلسل بل اولیت حدث حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص وہ حدیث لکھتے تھے اللہ کے ربی کی خدمت میں بیٹھ کر اور انہوں نے ایک بہت بڑا زخیرہ جھمع کیا اور جو کتاب تیار ہوئی اس کلام انہوں نے رکھا سچا صحیفہ اس لیے کہ اس کے اندر حضور سے سنی ہوئی احادیث ڈیریکٹ انہوں نے لے کر لکھی ہوئی بیچ میں کوئی باستہ نہیں تھا ڈیریکٹ اللہ کے نبی سے سنا اور اس کو لکھ لیا تھا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیوایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس قرآن اور اس صحیفے کے سپاہ کچھ نہیں تھے ان سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رضی اللہ علیہ السلام نے آپ کو قرآن کے علاوہ بھی کوئی خاص چیز عطا کی ہے حضرت علی کے بارے میں لوگ عجیب عجیب غلط ویمیاں پھیلا دیں بالو نے یہ بات پھیلا دیں کہ حضرت علی کو اللہ کے نبی نے وہ علم عطا کیا ہے جو علم نہ ابو بکر کو دیا نہ عمر کو دیا نہ کسی اور کو دیا جب یہ بات اڑنے لگی تو کسی نے آگر حضرت علی کرنم اللہ تعالی وجہوں سے ڈیریکٹ سوال کر لی کہ لوگ ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آپ کو کچھ اور علم عطا کیا ہے جو دوسروں کو نہیں دیا اور نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں بس یہ قرآن ہے جو سب کو اللہ کے نبی نے دیا وہی مجھ کو بھی دیا اور ایک صحیفہ ہے صحیفہ کے انتر کچھ باتیں لکھی ہوئی تھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی چند آفتام لکھے ہوئے تھے وہ اس کے انتر لکھے ہوئے موجود انہوں نے کہا اس کے سوا کچھ نہیں تو دیکھو ان کے پاس قرآن کے علاوہ جو صحیفہ تھا یعنی اس کے انتر کچھ احادیث لکھی ہوئی تھی معلوم ہوا کہ کچھ حنیثیں لکھنے کا اس دور کے اندر بھی سلسلہ رہا اس طرح متعدد سامر اکرام اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں اور پھر اس کے بعد کے دور میں احادیث کو لکھے رہے اسی بنیاد پر جمہور عمد کا قول یہ ہے کہ احادیث کرتنا جائز ہے یہ بات میں نے اس پر ارز کی تھی کہ شروع دور میں حافظے پر مدار تھا احادیث لکھی نہیں جاتی اور نا لکھنے کی وجائے تھی پہلی وجہ میں نے بتائی کہ نبی علیہ السلام نے ملا کر دیا لیکن اس کے زمن میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ممنوعیت شروع دور میں تھی بات کے دور میں ممنوعیت کو ختم کر دیا لیا یہ تھی پہلی وجہ احادیث کو نہ لکھنے کی شروع دور میں دوسری وجہ یہ ہے کہ ان حضرات کا حافظہ اتنا زبردست تھا اور ایسا وسیع تھا کہ ان کو لکھنے کی اتنی ضرورت نہیں محسوس ہوگی اتنا یاد کر لیتے تھے اور اس خطر آپ نے ذہن کے اندر محفوظ کر لیتے تھے کہ آج تو اس کو سوچنا بھی مشکل ہے اللہ نے بہت زبردست حافظہ دیا تھا عرب کا حافظہ بھی مشہور ہے اور من کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا حافظہ دیا تھا یعنی حضور عدیث صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دور ہی سے سلسلہ چلا آ رہا اور پھر جو حضرات سہابہ تھے وہ بھی انہی عرب میں سے تھے اللہ نے ان کو بھی اسی طرح زبردست حافظہ دیا تھا جو سن کے تھے یاد ہو جاتا تھا ذرا سی مہنہ کو توجہ کرتے تھے تو سب کچھ یاد ہو جاتا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار ایک شائر نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر ایک قسینہ پڑھا اور اس قسینے کے اندر ایک سو اشعار تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سنا اور سن کر فوراں اس کو دورہ دیا ایک ہی ایک بار سنا تھا سنتے ہی ان کو یاد ہو گیا اور اے سو اشعار پر مشتمیل یہ پورے کا پورا قسینہ حضرت عائشہ نے دورہ دیا اور اس شان کے ساتھ میں دورہ آیا کہ ترتیب میں بھی کوئی فرض نہیں تھا پہلا شہر پہلے ہی نمبر پر سوہ شہر سوئے ہی نمبر پر نینانوہ شہر نینانوے نمبر پر اٹھانوہ نمبر کا شہر اس ہی نمبر پر یعنی ترتیب تک کے اندر کوئی فارم کیے باقی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان فرما دیا ایسا زبرتا ستاہف اللہ اللہ نے ان حضرات کو دیا تھا تو اس لئے ان کو ضرورت اس کی محسوس نہیں ہوتی تھی کہ احادث کو لکھا جائے حافظہ موجود ہے اس کے اوپر مدار ہے یاد کرتے تھے دوسروں کو سناتے تھے بزاکہ آقیہ کرتے ایک اور آقیہ تاریخ کا حضرات صحابہ میں سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا بہت ہی عجیب و غریب اور حیرت انگیز ہے جس سے ان کے حافظے کی پروت اور اس ساتھ کا اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ پانچ ہزار سے زیادہ حدیثوں کے حافظ تھے حالانکہ ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو موقع ملا وہ تین ساتھ سے زیادہ نہیں تھا آخری دور میں ایمان لائے تھے غائمت سن چھے ہجنی میں ایمان لائے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا حصہ دس ہجنی میں ہو گیا تو چھے ہجنی اور دس ہجنی کے درمیان کا جو حرصہ ہے تین سال ساڑھے تین سال اتنا زمانہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارا اتنے مختصر سے عرصے میں ان کو احادیث یاد ہو گئی پانچ ہزار سے زیادہ اور ان کا معمول یہ تھا کہ روایت کرتے تھے احادیث کو بیان کرتے جاتے تھے موقع موقع کی حدیثیں صحابہ کرام کے سامنے اور لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا ان کا معمول تھا جہاں جاتے حدیثوں کو بیان کرتے رہے تھے تو کچھ لوگوں نے مربان بن حکم حاکم کے پاس شکایت کی کہ حضرت ابو مریرہ ترام صحابہ کرام سے بڑھ کر حدیثیں سناتے تین سال ان کا زمانہ حضور کے ساتھ گزرا لیکن اتنی حدیثیں سناتے ہیں نہ ابو بکر سناتے ہیں نہ عمر سناتے ہیں نہ علی سناتے ہیں نہ عثمان سناتے ہیں اتنا سناتے ہیں ذرا ان کو چانچی ہے آپ تو اس نے کہا چینک ہے اس کے بعد ابو مریرہ کے پاس پیغام بھیجا ایک آدمی کو کہ آپ کو مربان بن حکم یاد کر رہے ہیں امیر المؤمنین یاد کر رہے ہیں تو حضرت ابو مریرہ رضی اللہ عنہ پہنچ گئے تو مربان بن حکم نے ایک عجیب انتظام کر رکھا تھا حضرت ابو مریرہ رضی اللہ عنہ کی جانچ گا وہ یہ کہ حضرت ابو مریرہ کو ایک کمرے میں بٹھایا اور اس میں ایک پردہ ڈال کر بازو پردے کے پیچھے کاتیبیم کو بٹھا دیا لکھنے والوں اور ان کو خدم کافیاں دے دی اور ان کو تاقیب کر دیا کہ ابو مریرہ جو بھی حدیث بیان کرے نمبر بار اس کو لکھتے چلے جاؤ کئی کاتیبوں کو بٹھا دیا اس کے بعد ابو مریرہ کو پتا نہیں ہے کچھ حضرت ابو مریرہ تشریف لے گئے سلام کرام خیر خیریت اس کے بعد مرمان بن حکم نے کہا کہ حضرت مجھے معلوم ہوا کہ آپ بہت حدیثیں بیان فرماتے ہیں مجھے بھی شوق ہے کہ آپ مجھے بھی کچھ حدیثیں سنا دیں اس لئے آپ کو طلب کیا آپ کو یہاں آنے کی زیادہ دیں لہذا آپ کچھ حدیثیں مجھ کو سنا دیں تو حضرت ابو مریرہ رضی اللہ عنہ نے فل بطی ایک سو حدیثیں بیان دیں مختلی فرمات کے جو کچھ کے ان کو اس وقت ذہن میں آتے رہے ایک سو حدیثیں بیان دیں اور جو کاتیبیں پیچھے بیٹھے تھے وہ لکھتے جا رہے تھے یکے باق دیگرے سو حدیثیں وہاں نوٹ کر لی ہوئی اور کاتیبیں ایک بھی تھے کہیں کاتیب کے تاکہ کسی سے کچھ چھوٹ جائے تو دوسرا آنی دوسرے کی کاتی سے اس کو درست کر سکتے ہیں بارہ اس قریبے پر حضرت ابو مریرہ رضی اللہ عنہ کو بٹھا کر حدیث سنی گئی اور کاتیبوں نے ان حدیث کو اپنی کاتیوں کے اندر مدمن کر لیا مرتب کر لیا جب مجلس ختم ہو گئی تو ابو مریرہ رضی اللہ عنہ کو بس تشیب لے گئے مرمان میں حکم نے لکھنے والوں سے کہا کہ ایک دوسرے کی کاتیوں سے دیکھ کر کہیں کچھ چھوٹ گیا ہو تو درست کر لی اس کو درست کر دیا گیا پھر اس کے بعد کچھ کاتیوں لے کر اپنے خصوصی ایک خانے کے اندر رکھ کر اس کو مقفر کر دیا اب ان کو بھی پتہ نہیں کہ کیوں ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ترمے جا رہا خیر اس کے بعد زمانہ گزرتا رہا اور ایک سال گزر گیا ایک سال گزرنے کے بعد اچانک مرمان بالحکم نے پھر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تک پیغام بھیڑا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دربار خلافت میں حاضر ہو جائے اور ان کے آنے سے پہلے پھر ان کاتیوں کو بٹھا دیا پردے کے پیچھے اور وہ کاتیوں جو اندر رکھی ہوئی تھی اس کو نکال کے ان کو دیا کہ گزرشتہ سال ابو حریرہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے حدیثیں بیان کی تھی اور تم نے ان حادیث کو مرتب کیا تھا اپنے اپنی کاتیوں میں اب ابو حریرہ کو میں بھلا رہا ہوں اور دوبارہ یہ حدیثیں ان سے سن رہا اور تم یہاں دیکھتے جانا کہ کہیں غلطی تو نہیں کرتے ہو ان سب کو بٹھا کر پردہ ڈا دیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو کنپانے کے بعد آئے خیل خیلیت کے بعد مرمان بن حکم نے کہا کہ حضرت دوزشتہ سال آپ تشریف لائے تھے اور آپ نے مجھے ایک سو حدیثیں سنائی تھی مجھے شوق ہو رہا ہے کہ وہی حدیثیں دوبارہ آپ سے سن رہے ہیں حدیثیں سنو نہیں وہی حدیثیں سنو یہ تو یہ ترخواست ہوتی ہے کہ اور کچھ حدیثیں سنا دیجی لیکن اور کچھ نہیں کہا بلکہ وہی حدیثیں سننا چاہتا ہوں جو گزشتہ سان آپ نے سنائی تھی اب یہاں پر آپ لوگ گوھر کریں کہ حضرت ابو حریرہ چاندے تو جواب کے انتر یہ کہنے کی بھی گنجائش موجود تھی کہ وہی اس وقت جو حدیثیں ایک سو مجھ کو دماغ میں آئی سنائی دیا مجھے تو پانچ ہزار حدیثیں یاد ہیں پانچ ہزار میں سے کچھ حدیثیں ایک سو آپ کو میں نے سنائی تھی وہ کونسی کونسی سنائی تھی وہ تو مجھے یاد نہیں ہے جو یاد آتی رہی سنا دیا اور کچھ ابھی سنا دیتا ہوں لیکن وہی حدیثیں کیسے سنا ہو تو سکتا تھا نہ جواب کوئی ہے اس کو آپ ایک مثال سے سنیں کہ ایک بچہ حافظ قرآن ہے کوئی صاحب کشی بھلائے انہوں نے کہا آپ حافظ قرآن ہیں جی الحمدللہ میں حافظ قرآن کہاں کہیں سے پڑھئے گا تو آپ کو پچھا پڑھنے لیا سورے کسا پڑھ دیا اور کچھ سورتیں پڑھ دیا کچھ رکوات پڑھ دیا اور پڑھئے اور پڑھئے ادھر سے پڑھئے اور ادھر سے پڑھئے تو آپ کو پڑھ دیا اور اس کے بعد ایک سال گزرنے کے بعد اس سے کہا جائے ایک سال پہلے آپ نے یہ جو جو پڑھا کو سناؤں کہ کیا بات ہوئی اور وہ کہیں سے بھی پسکتا ہے اسے کے پورا قرآن کا حافظ ہے لیکن ایک سال پہلے کونسا کونسا سنایا تھا وہ کیا آج رہے گا وہ تو یاد نہیں رہتا نا آپ کو بھی حافظ ہیں اب جب آپ سے کہا جائے کہ ایک سال پہلے آپ وہاں مسجد میں عشاء کی نماز میں جو سورتیں پڑھتے آپ کو ذرا پڑھ کے سنا ارے وہ کیسا پڑھ کے سنائیں گے کہاں یاد رہے گا کونسا پڑھا جو یاد آگیا پڑھ دیا تو حضرت ابو غرینہ بھی کہہ سکتے تھے کہ امیر المومینی مجھے آپ نے کہا تھا ایک سو حدیث کچھ حدیثیں سنا مجھے ایک سو حدیثیں جو اس وقت سہر میں آئی سنا دیا پانچ ہزار حدیثوں میں سے سو سنایا اب اوہ سو سن لیجئے دو سو سن لیجئے لیکن وہی حدیثیں جو بزشتہ سال سنائی وہ کیسے سنا ہو گنجائش تو تھی حضرت ابو غرینہ تو کہہ رہے گی لیکن ان کے حافظے کا گمال بلکہ ان کے حافظے کا اعجاز دیکھی کہ حضرت ابو غرینہ نے کہا اچھا وہی حدیثیں سننا چاہتے ہیں لیجئے سنئیے وہی حدیثیں ایک سال پہلے والی سنانے بیٹھ گئے اور ادھر کاملیا لکھ کر دیکھنے والے دیکھنے والے تاریخ مکاتی ہے کہ ابو غرینہ وزی اللہ عنہ نے اب دوبارہ وہی سو کی سو حدیثیں بیان فرمائی اور اس شام کے سام بیان فرمائی کہ ایک سال پہلے جس ترتیب سے حدیثیں سنائی تھی ترتیب بھی وہی تھی پہلی حدیث دوسری حدیث دوسری حدیث سمی حدیث پچاس پچاس باری حدیث جو جس نمبر کا سنائی تھی اسی ترتیب کے ساتھ حدیث سے سنا دی اور انہوں وہاں چک کرتے ہوئے بیٹھے تھے پیچھے دیکھتے لارے تھے کہیں بھی آگے پیچھنی ہوڑا اور وزید کمال یہ تھا کہ جہاں گزشتہ سال انہوں نے یہ کہا تھا رائیتو رسول اللہ وہاں انہوں نے رائیتو نبی اللہ نے کہا تھا جہاں انہوں نے کہا سنی تو رسول اللہ وہاں انہوں نے نبی اللہ نے کہا جہاں نبی اللہ کہا تھا وہاں نبی اللہ جہاں پر رسول اللہ کہا تھا وہاں رسول اللہ اتنا بھی فرق نہیں کیا بغیر کسی فرق کے پوری کے پوری سو کسو حدیث دور یہ ہے افضلے کا قوان اللہ نے ایسے ایسے لوگ پیدا کے ایسا زبردست حافظہ عطا فرمایا تو ان لوگوں کو ضرورت کیا تھی کہ لکھیں اس لیے نہیں لکھا جاتا تھا تو پہلی وجہ بوتی کے ممانعات کی گئی تھی دوسری وجہ یہ ہے کہ اتنا زبردست اور کمی حافظہ اللہ نے ان لوگوں کو عطا فرمایا تھا اور تیسی وجہ یہ تھی کہ لکھنے سے زیادہ واقفیت کی تھی چیزے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے نہیں عرض کر دیا تھا ان تین وجہات کی بنا پر شروع دور کے اندر محاقیس کو لکھانی جاتا تھا لیکن بعد میں چل کر یہ سلسلہ چاری ہوا یعنی لکھنے کا دور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرات سامبہ بھی لکھتے تھے اور خود اللہ کے ربی نے بھی اپنے آخری دور کے اندر لکھوایا تو لکھنے کا آغاز تو حضور کے دور ہی سے سامبہ کے دور ہی سے ہو گیا لیکن کسرت کے ساتھ لکھنے کا رباج نہیں تھا بعد میں جب تابعین کا دور آیا تو اس کے آخیر میں احادیث کو لکھنے کا اور جمع کرنے کا سلسلہ جاتی ہوا اور اس کی ضرورت کئی وجہ سے بھی لائی ایک وجہ یہ تھی کہ حضرات علماء و محدثین مختلف علاوہوں پہ پھیل گئے منتشر ہو گئے تھے ان کے منتشر ہو جانے کی وجہ سے ان کا جو علم تھا وہ ادھر ادھر بکھرتا جا رہا اگر اس کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش نہ کی جاتی تو پھر وہ پورے کا پورا پھر منتشر ہو کے رہ جاتا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اہلِ بدت کا غلوہ ہوتا جا رہا تھا کسرت ہوتی جا رہی تھی اور یہ اہلِ بدت غلط سلد باتیں لوگوں کے درمیان میں پھیلاتے تھے غلط احادیث اللہ کے نبی کے نام سے پھیلانے کی کوشش کی جاتی تھی تو اب ضرورت محسوس ہوئی کہ حضراتِ علماء کے پاس جو کچھ احادیث کا زخیرہ محدود ہے اس کو مرتب کر دیا جائے متنون کر دیا جائے اور اس کو محفوظ کر دیا جائے اس طریقے پر کہ باق میں آنے والے لوگوں کے لیے دین کی حفاظت کا بڑا ذریعہ کائم ہوگا ان دو مجموعات کی بنابت تابعین کے آخری دور میں احادیث کی کتابت کا سلسلہ چاری ہو کہا جاتا ہے کہ تدبین حدیث کا خیال سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دل میں پیدا ہوا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو کہ خلیفہ کے لئے مسلمین تھے بڑے متقی آنکی دو ظاہی بڑے علام والے اور خود بہت بڑے عالم تھے انہوں نے اپنے گورنروں کو لکھ بھیجا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کے علماء سے احادیث کے جمع و تدویم کا کام شروع کر آئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے امام امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا یہ جو پیغام اپنے گورنروں کو دیا گیا تھا اس کو بخاری شریف کے اندر نقل کیا کہ انہوں نے اپنے گورنروں کو پیغام بھیجا تھا کہ اپنے اپنے علاقوں کے علماء سے احادیث کو جمع کر آیا جائے احادیث کی تدویم کر آئی جائے چنچ ہے ان کا یہ پیغام پہنچنے کے بعد مختلف علاقوں کے محدثین میں مختلف علاقوں کے علماء میں احادیث کا وہ زخیرہ جو ان کے ذہنوں میں محفوظ تھا ان کے سینوں کے اندر محفوظ تھا اس کو سفینوں میں منتقل کرنے کی کوشش کی اور جمع و تدویم کے سلسلہ جاری ہوا اکثر حضرات کے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس سلسلے میں سبقت کرنے والے امام محمد بن مسلم ابن شہاب الزہری ہے جن کو امام زہری امام زہری کہا جاتا ہے ان کا نام ہے محمد بن مسلم ابن شہاب الزہری ان کی وفاہ سن ایک سو پچیس میں ہوئی ہے امام مالک یہی کہتے ہیں اور ابن حجر نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے کہ سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے کہنے پر احادث کو جمع کر کے کتابی شکل میں لانے والے وہ امام زہری رحمت اللہ علیہ ہیں اس سلسلے میں دوسرا نام ابو بکر ابن حسن کا آتا ہے اور ان کی وفاہ ایک سو بیس میں ہوئی ہے یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور خدافت میں مدینہ طیبہ کے گورنر تھے اور پڑے عالم اور محدث بلکہ امام مالک کہتے ہیں کہ مدینہ میں کوئی ان سے بڑا قضاء کے سلسلے میں علم رکنے بالا نہیں تھا تو یہ دوسرا نام آتا ہے متبونین کی فیلس میں کہ آدیس کو جمع کرنے والے لوگوں میں ابو بکر ابن حضم تھے بعض لوگوں نے کہا کہ دونوں قول صحیح وجہ یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے جب تدویم کا حکم دیا تو امام زہری نے بھی اور امام ابو بکر ابن حضم نے بھی دونوں حضرات نے اپنی اپنی احادیث کو اپنے سینے سے سفینے میں جبا فرمایا لیکن امام زہری کی کتاب عمر بن عبدالعزیز کا پہنچ گئی اور انہوں نے اس کو دنیا بھر میں پھیلانے کا حکم دے دیا مگر ابو بکر ابن حضم کی کتاب پہنچنے سے پہلے پہلے عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا اسی ہوں ان کی کتاب بعد میں آئی سامنے تو لکھنے میں تو دونوں ایک ہی طور میں لکھنے والے دونوں ہم اثر بزرگ بھی دونوں نے کام شروع کیا دونوں نے لکھا لیکن کتاب بھیجنے میں سبقت کی امام زہری نے اور اس لئے ان کے نام متقبیمی میں سر فہل ستا تھا اس طریقے پر دونوں اقوال میں تطبیق و جمع کی صورت بھی پیدا ہو جاتی تو اس سے معلوم ہوا کہ تابعین کے آخری دور میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے کہنے پر امام زہری اور ابو بکر ابن حضم نے ان دونوں حضرات نے اپنی اپنی احادیث کو جمع کر کے کتابی شکل میں پیش کر دیا تھا یہ سب سے اول تدویم حدیث کا کام ہوا ہے اس کے بعد امام ربی ابن سبی جن کی افاد ایک سو ساٹھ میں ہوئی اور امام سعید ابن ابی عربہ جن کی افاد ان سے ایک سال پہلے ہوئی اور امام آمیر ابن شرحبیل الشعبی اور امام مدخول وغیرہ حضرات نے احادیث کو لکھا اور کتابی شکل میں جمع دیا میں نے اس وقت آپ کے سامنے چار نام لیے ربی بن سبی سعید ابن ابی عربہ آمیر ابن شرحبیل شعبی اور امام مدخول ان کے احادیث بھی کچھ اور لوگ تھے اس زبانے یہ سب تقریبا ہم عاصل لوگ ہیں ان سب لوگوں نے بھی اپنے اپنے زمانے میں احادیث کی تدویم کا کام کیا اور احادیث کو کتابی شکل میں جمع فرمائے لیکن اب تک جتنے بھی نام لیے گئے ان سب حضرات نے جو احادیث کو جمع دیا تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر باپ کی احادیث کو الگ الگ مطمئن کرتے ہر باپ کی حدیثوں کو الگ الگ مطمئن کرتے یعنی کتاب السلام کتاب الزکاة کتاب الفرم اس طریقے پر الگ الگ احادیث کو جمع کرتے اس طرح اس سے سرہ کچھ کتابی شکل میں مختصر مختصر طور پر موجود پر آئے اس زمانے کے بعد باس کی بار ایمہ نے اس کا بیڑا اٹھائے اور انہوں نے احادیث کو اور زیادہ مرتب اور اور زیادہ مصاد کے ساتھ میں جمع گئے ان میں سے چند نام آپ حضرات کے ساتھ میں پیش کرتا ہوئے نمبر ایک امام مالک انہوں نے موتہ کے نام سے کتاب لکھی جو آپ کو یہاں پڑھائی بھی جائے گی موتہ مالک اس میں امام مالک نے اہل حجاز کی قمی احادیث کو جمع کیا اور ساتھ ساتھ حضراتِ صحابہ کے اقوال اور تابعین کے فتاوہ اور باب کے ایمہ کے اقوال بھی مرتب اور جمع گئے ہیں موتہ میں یہ سب موجود ہیں احادیث کا زخیرہ ہے صحابہ کے فتاوہ اور اقوال ہیں تابعین کے فتاوہ اور اقوال بھی ہیں باب کے لوگوں میں سے بھی بار بار لوگوں کے فتاوہ اور ان کے اقوال بھی اس گنتر جمع گئے ہیں نمبر دو امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کتاب الانساء میں کی اور مسند ابو حنیفہ بھی ان کی موجود ہے اور امام ابو حنیفہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر احادیث کو باب تر باب کر کے بیان دیا اور فقہی اقوال کی ترتیب کے اوپر احادیث کو جمع دیا کتاب الانساء امام ابو حنیفہ کی رباد کردہ احادیث کا زخیرہ اس کے اندر بھی تابعیم کے اقوال ہیں جیسے موارکہ میں ہیں اور باس پتارہ بھی با علماء کو اس کے اندر نقل کیے گئے ہیں اور کتاب الانساء ان کے کئی شاگلتوں نے رباد کی امام محمد نے امام ابو یوسف نے امام حسن بن زیاد لولوی نے اور علماء نے اسی لئے کتاب الانساء کئی ناموں سے ملتی ہے کسا کتاب الانساء لِل امام محمد کتاب الانساء لِعبی یوسف کتاب الانساء لِل لولوی وجہ یہ ہے کہ ہے تو کتاب ابو حنیفہ کی لیکن اس کو لے کر لکھنے والے لوگ امام محمد بھی تھے امام ابو یوسف بھی تھے امام حسن بن زیاد لولوی بھی تھے اور لوگ جن جن لوگوں نے اس کو جبا کیا ان کے نام سے وہ موصول ہو گئے تو اس طرح کتاب الانساء کئی رابیوں نے امام ابو حنیفہ سے رباد چوتھا تیسے کا نام ابو محمد عبد الملک ابن عبدالعزیز ابن جرائج المکی یہ مکہ کے رہنے والے تھے ابن جرائج مکی کے نام سے مشہور رہے ہیں انہوں نے بھی احادیس کو جمع کیا امام مالک کو مدینے میں تھے امام ابو حنیفہ کوفے کے تھے ابن جرائج مکی میں تھے اور شوطنہ امام ابو عمر عبدالرحمن الاعوزائی امام اعوزائی امام ابو حنیفہ ہی کے زمانے کے ہیں ملک شام کے سب سے بڑے علیم انہوں نے بھی اپنے زمانے میں ملک شام کے اندر تدمیر حدیث کا کام کیا نمبر پانچ امام سفیان بن سعید السوری جن کو امام سفیان سوری کہا جاتا ہے یہ بھی کوفے کے رہنے والے تھے اور انہوں نے بھی حدیث کو جمع کیا نمبر چھے امام حمد ابن سلمہ ابن دینہ یہ بس لے کے رہنے والے انہوں نے بس لے کے اندر تدریر حدیث کا کام کیا یہ سب تقریبا ایک زمانے کے لوگ ہیں ان سب حضرات نے اپنے اپنے طور پر جو ان کی احادیث تھی اپنے شروع اپنے اپنے سینوں سے نکال سفینوں میں جمع کرنا شروع کیا اور اچھا خاصا احادیث کا زخیرہ اس دعو تک جمع ہو گیا اس کے بعد اس کے باپ کا دور آتا ہے اس کے بعد بعضہ امہ نے تقریبا سن دو دو سو ہجری کے سرے پر خالص حدیث نبوی کو الگ کر کے جمع کرنے کا ارادہ کیا جیسے کے اوپر بتا چکا ہوں اب تک جنہوں نے بھی کام کیا حدیث کا اس میں حدیث کے ساتھ یا رسول اللہ کی احادیث کے ساتھ صحابہ کی احادیث ان کے فتاوہ ان کے اقوال اور اسی طرح تابعین کے اقوال باپ کے ائیمہ کے اقوال بھی اس کے انتب جگہ جگہ جمع کہ احادیث خانست طور پر اس میں نہیں احادیث کے زیادہ زہیرے کے ساتھ زیمینی طور پر یہ سب تھے اس میں یعنی صحابہ کے اقوال صحابہ کے فتاوہ تابعین کے اقوال تابعین کے فتاوہ بلکہ ان کے کچھ عامال اور ان کا طرز عمل یہ سب کچھ اس کے اندر جمع کیا جاتا اس کے بعد بعض عیمہ کا خیال ہوا کہ ہمیں صرف اور صرف رسول اقرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ کی احادیث کو الگ کر جمع کرنا چاہیے ایسے حضرات نے کام شروع کیا اور خالص احادیث نبوی کا مجموع جمع دی اور ان کے تر چند نام آپ کے سامنے ذکر کرتا امام عبید اللہ ابن موسی الکوفی انہوں نے احادیث پر ایک کتاب لکھی مسند کے نام سا نمبر دو امام مسدد ابن مسرح بسری انہوں نے بھی مسند کے نام سے کتاب لکھ نمبر تین اصد بن موسی علی امی ان کی بھی مسند موجود موسی تیار ہوئی اور بلکہ خالص احادیث کا مجموع جمع کیا چنانچہ کئی مجموع اس دور کے اندر جمع ہو گئے جن کا بھی میں آپ کے ساتھ نے ذکر کیا اور اس کے بعد ایک لمبا سنسر مسند دار کا چلا جو بھی کوئی بڑا امام دنیا میں گزرا نے ضرور ایک مسند دکھی بے شمال مسند دار وجود میں آئے جیسے امام احمد بن حمل کی مسند مشہور و معلوف ہے دنیا امام اسحام بن راہوی کی مسند عثمان ابن ابی شہدہ کا مسند امام عبدالرزام کا مسند یہ سب کتاب ازدار میں لکھی گئی تو گویا یہ دور مسند آب کا دور یعنی احادی سے نبویہ کو خالص طور پر جمع کرنا شروع دیا گیا اور مسند کے نام سے کتابیں رکھی گئے مسند آم طور پر حدیث اس کتاب کو کہتے ہیں جس کے اندر صحاب کرام کی ترطیب پر احادیث کو جھوڑا گیا ہو میرا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے اس کو کی کتابیں حدیث میں لکھی گئی ہے حدیث پڑھنے والوں کو اس سے آشنا ہونا ضروری ہے جیسے کتاب کا نام جامع جیسے بخاری جامع جامع کیا ہوگی ہے ایک کتاب کا نام سنن جیسے سنن ابھی دعوک جامع بخاری کو جامع کیوں کہتے ہیں اور ترمیزی اور اہم دعوک کی کتاب کو سنن کو کہتے ہیں اسی طریقے پر ایک کتاب اس کے نام مصنف ابھی میں نے بتایا مصنف مصنف اس کتاب کو کہتے جس کے اندر صحابہ کی ترتیب پر حدیث کو جبا کیا گیا یعنی ہر صحابی کی حدیثیں اکھٹی ابو بکر کے نام کی حدیثیں ایک جگہ مل جائے حضرت عمر کی حدیثیں ایک جگہ مل جائے اسی طرح ہر صحابی کی روایت کردہ حدیث چاہے وہ حدیث نماز کے باپ کی ہو زکاة کے باپ کی ہو حلال و حرام کے باپ کی ہو نکاح کے باپ کی ہو تلا کو خلا کے باپ کی ہو حج کے باپ کی ہو زکاة کے باپ کی ہو حدیثیں مختلف عدواء کی ہیں لیکن ایک ہی صحابی سے آئی ہے تو ایک جگہ پر جمع کر دی گی تابع حکومت گر کی حدیثیں عمر کی حدیثیں اسی طرح حضرت عثمان کی حدیثیں حضرت اب اس میں آپ کو یہ تلش کرنا تو مشکل ہے کہ نماز کی حدیث یہ تو آپ کو مل جائے گا بڑی آسان کے ساتھ فلا صحابی حدیث میں دیکھنا چاہتا ہو اس ساری کھنٹی آپ کو ایک جگہ مل جائے لیکن ابواب کی ترتیب اس میں آجا سنن کہتے ہیں حدیث کی اس کتاب کو جس میں فقہی اقوام کے مطابق حدیثوں کو روایت کیا گیا جیسے کتاب کتاب التحار کتاب السلام کتاب السوم کتاب الزکا کتاب الحج وغیر وغیر اس ترتیب کے مطابق حدیثوں کو جوڑا گیا اس کے اندر آپ کو حدیث کا تلاش کرنا اس سطول سے بڑا آسان ہو گا جس باب کی حدیث آپ دیکھنا چاہتے اس میں مل جائے اب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ حدیث کون سے سام بھی سے ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بام کیا لیکن مسرد میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ رانی کون ہے ابو حریرہ رانی ہے تو ابو حریرہ کی تمام حدیثیں ایک جگہ مل جائے گیا کسی بھی باق ابو بکر ان کی روایتیں حدیثیں ایک جگہ مل جائے گی چاہے کسی بھی باق کی کیوں نہ یہ مسرد تو مسرد میں سولر میں باق اسی طرح آپ بھی بہت سارے ہیں میری اس کتاب میں آپ کو سب ملے گا جان کر ملے گی کہ حدیث کی کتاب کس کس نام سے لکھی گئی ہے اور ان ناموں سے کیا مطلب ہوتا ہے کیا مقصود ہوتا ہے بہار اس طریقے پر یہ سلسلہ چلتا رہا اس کے بعد اگواب اور احکام کے جمع کرنے کا ایک سلسلہ چلا یعنی اگواب کے مطابق حدیثوں کو جوڑنے کا مسند میں تو نہیں ہوتا جیسے کبھی بتایا اب اس کے بعد ایک دور ایسا چلا کہ آنے بعد محدثی نے خیال کیا کہ مسند دار میں حدیث کا تلاش کرنا مشکل ہے اب وطر کی فلان کی فلان کی حدیث کو ملن ہو جائے گی لیکن ہمیں پوچھنا ہے نماز کے والد ہمیں پوچھنا ہے زکاة کی حدیث ہمیں پوچھنا ہے حج کے والد اس کو کہاں سے تلاش کر رہے وہ تو وہ ملن کتاب الحج کتاب النکاح اس طریقے پر احادیث کو جھوڑنے کی کوشش کی ہے اور یہ بھی ایک سلسلہ چلا اور اس کے اندر امام ابو بغر ابن ابی شہبہ انہوں نے مسندف کے نام سے کتاب لکھی ان کی مسندف بھی ہے اس کا ذکر تو میں نے اوپر کیا ابو بغر ابن ابی شہبہ کی مسند بھی ہے لیکن انہوں نے ایک اور کتاب لکھی اس کے نام مسندف اس کے انہوں نے احادیث کو ترتیب فقہی کے مطابق جوڑا یہ کتاب یہاں بھی کتاب جو خالے میں بہلود ہے اس کو کہتے ہیں مسندف ابن ابی شہبہ اس ہی تار مسندف عبد عبد الرزاق نے لکھی اس قریبے پر یہ ایک سیسرہ چلا کہ اب وہاں کے مطابق احادیث کو جوڑا جائے اور کئی کتابیں اس زمانے کے اندر حجور میں آگے لیکن اب تک بھی جتنی کتابیں لکھی گئی ان میں اس بات کا احتمام نہیں ہوتا تھا کہ صحیح احادیث کو لیا جائے بلکہ حدیث ضعیف ہو کمزور ہو بلکہ بعض اوقات موضوع منگھرت ہو ان کو بھی ترش کر لیا جائے محدث کے زہر میں جو حدیثیں بھی ہی تھی چاہے وہ صحیح حدیثیں ہو چاہے وہ صحیح حدیثیں ہو چاہے حسن درجے کی ہو چاہے مرسلات حدیثیں ہو تمام قسم کی حدیثوں کو اپنی اپنی کتابوں میں محدث جوڑتے چلے جائے اسے کو ان کے بعد جو بھی اندھا ہو جائے مدوان ہو جائے مرتب ہو جائے لوگوں کے سامنے آ جائے چاہے محدث موضوع وہ بھی معلوم ہو جائے کہ کون راگی ہے کیسا آگی ہے اور اس حدیث کا درجہ کیا ہے وہ مطا چل جائے گا زہی حدیث ہے تو اس کو بھی رواد کر دیتے تھے جو صحیح ہوتی تھی وہ تو رہتی ہی تھی حسن درجے کی رواد بھی ہوتی تھی اس طرح کے بر صحیح حدیث زہی حدیث موضوع حدیث سم قسم ملی ہوئی بات میں چل کر اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا باز لوگوں کے کہ احادیث میں انتخاب کر کے ایسی احادیث تو جھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ صحیح ہو غیر صحیح احادیث کو علب کر دیا اس کی کوشش باز ایمہ نے کی اور ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے امام بخاری رحمت اللہ نے اس کی طرف توجہ دی کہ احادیث میں انتخاب کر کے صحیح حدیث کو جھوڑا جائے امام بخاری کے تذکرے میں اس کی تفصیل آئے گی بار روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے خواب دیکھا تھا خواب میں یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ تشریف فرمائے اور امام بخاری وہاں موجود ہیں اور ان کے ہاتھ میں پنکھا ہے رسول اکرم سالسل پر مکھیا آکے بیٹھنا چاہتی ہے تو امام بخاری اس کو ہلا ہلا آکر پنکھے کے ذریعے اڑا دیتا خواب سے بدار ہونے کے بعد خواب کے تعبیر دینے والوں سے امام بخاری نے خواب دیکھنے والے سے اللہ بہت بڑی حدیث کی خدمت لے گا اور وہ دخاری اس کو ہٹائی اڑانے سے یہی مقصود ہے چنہ چہ ان کے ذہن پہ آیا کہ مجھے حدیث کی ایسی کتاب لکھنی چاہیے جس میں صرف صحیح یہ جسے ہو اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کو لکھا بعد روایت میں یہ آتا ہے کہ امام بخاری کے استاد حضرت امام اسحاب بن راہوی ان کی خدمت میں ایک آدمی میں ارز کیا کہ حضرت ایک ایسی کتاب آپ لکھ دیں جس میں صرف صحیح حدیث موجود ہو تو امام اسحاب بن راہوی میں امام بخاری کے طرف اشارہ کیا کہ تم اس کتاب کو انجام ہو تو امام بخاری نے اسی وقت میں تہیہ تہویہ بہرحال یہاں سے ایسی کتابیں لکھنے کا آغاز ہوا کہ اس کے انتظر صحیح احادیث درج کی جائے امام بخاری نے اس سلسلے میں پیش قدمی کی پھر اس کے بعد امام مسلم رحمت اللہ نے کتاب لکھی اور پھر اس کے پاس صحاہ کے نام سے کئی کتاب مجھون میں آئی لیکن اور دیگر جو حضرات تھے ان کی کتابوں میں کچھ صحیح حدیث بھی آگئے جیسے کہ تیمیزی میں ابو تاوج میں نسائی میں ابن ماجہ میں ان سب کے اندر کچھ نہ کچھ حدیث صحیح بھی موجود ہے بلکہ ابن ماجہ کے اندر بائیس حدیث موضوع اور منغرد بھی جو صحیح کہتے ہیں وہ اغلبی اعتبار سے کہتے ہیں غالب کے اعتبار سے کہ ان میں صحیح حدیث زیادہ نے باقی کچھ خود زریف حدیث بھی موجود ہیں اس طرح میں بلے سلسلہ چلا اور چھانٹ کان کر کے ایسی حدیث کو لکھنے کا دور شروع ہوا اس میں سے امام بخاری اور امام مسلم یہ دونوں حضرات سب قط نے گئے باقی حضرات نے بھی کام کیا اور بھی بعض کتابیں اس سلسل میں ہیں جیسے صحیح ابن خزیمہ صحیح ابن حبان صحیح ابن الجارو وغیرہ یہ کتابیں بھی صحیح آحادیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی تھوڑی بہت کمی موجود ہے بخاری اور مسلم کی طرح تو نہیں ہے لیکن بہرحال ایک بہت اونچا درجہ یہ کتابوں کو حاصل ہے اس طریقے پر حدیث کی کتابوں کی تدویر کیسے صلح چل کر یہاں پہنچا ہوا ہے جس وہ ہم لوگ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں یہ دوسری بات ہوگی اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ کا تذکرہ ہے وہ انشاء اللہ کل ارز کروں گا اور پھر اس کے بعد امام بخاری کی اس کتاب کے مالے میں آپ کو جانکار ہی دی جائے گی اور ان کی آدار اور اس کتاب کے خصوصیات اس کتاب کے فضائط و مناقب اس کا دی جائے